اسلام علیکم خاص چینل میں خوش آمدید اسلام علیکم خاص چینل میں خوش آمدید زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لوں گا دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے پس اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے وہ بولے کہ ہاں ایک کی بیٹی ہے اور ایک کے بیٹا ہے حکم کیا کہ دونوں کو آپس میں نکاح سے باندھو اور یہ مال ان کو دے دو اور باموجب حصے کے ہر ایک میں تقسیم کرو ایسے انصاف سے ان کا قضیہ تیہ کیا اور اس طرح اس نے اپنے کیے سے دنیا میں نیک نام کمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے دین کو قبول کرلوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بحشت جاویدانی عنایت فرمائے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی بھی مرحمت فرمائے گا حضرت حود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے حود تو مجھے بحشت کی تمہع دلاتا ہے اور میں نے بحشت کی صفت سنی ہے میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بحشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا مجھے تیرے خدا کی بحشت کی کچھ حاجت نہیں اس مقالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں وزیروں اور عقابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیرے تابع تھے اور اس میں لکھا تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہم بار ہو اس کی جد ہمیں اطلاع دو ہم اس جگہ پر بحشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد فوراں ہی اپنے قاسد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر واپس آئیں نیز ان قاسدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشکو امبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ لے آئیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم ہزار ملک اور ایک ہزار بڑے شہر تھے ہر ملک اور شہر میں تقریباً ایک لاکھ آجنی موجود تھے بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت چالیس فرسنگ تھی مل گئی اس کے فوراں بعد امیر و عمرہ کو حکم ہوا کہ تین ہزار استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ سو سو بہترین کاریگر ہوں یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ سارے ملک کا خزانہ وہاں لاکر جمع کریں سب سے پہلے چالیس گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی چار دیواری چاندی اور سونے کی ایٹوں سے اٹھائی گئی چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے پھر اس میں درخت لگائے گئے جو نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے ہوئے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاکوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و انبر و زافران سے پر کیا گیا اور پتھروں کے بجائے اس کے لیے سہن میں موٹی اور منگے ڈالے گئے نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی اور بہش کے دروازے پر چار میدان بنائے گئے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے گئے ہر ایک میدان میں ایک ایک لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھی اور ہر کرسی کے سامنے ایک ایک ہزار خوان میں جملہ اقسام ترہ ترہ کی نعمتیں رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ چالیس ہزار خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے یہاں تک کہ تین سو برس میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ دھرم بر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑیں سب اس بہشت میں لاکر جمع کرو آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بنگ میں ایک درہم چاندی تھی ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں سوائے ایک درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ درہم مجھ کو بخش دو مگر انہوں نے نہ سنا تب اس غریبہ نے اللہ سے فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر اس ظالم کے شر سے ہم مظلوموں کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر اور آخر کار اس کی اہو فریاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہا جاتا ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورت اور حسین تھے دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے کہ مانند ہورو غلمہ کے بحشت میں اس کی خدمت میں رہیں مکمل دس برس تک وہ کافر شداد کہتا رہا کہ بحشت جا کر دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بحشت میں جائے بحشت کے نزدیک جا پہنچا اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بحشت میں جائے وہیں بحشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا اس نے اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں شداد نے کہا تُو یہاں کیوں آیا ہے ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں شداد نے اس سے کہا کہ تُو ذرا مجھے محلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بحشت کو دیکھ لوں ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں کہ تُو اپنی بنائی ہوئی بحشت میں جائے کیونکہ تُو جھ کو دوزخ میں جانا ہے پھر شداد نے کہا کہ چھوڑیں میں گھوڑے سے تو اتروں ملک الموت نے کہا کہ نہیں تب اسی حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکابت میں رہا اور دوسرا پاؤں بحشت کے دروازے پر تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی اور وہ مردود بحشت نادیدہ دوزخی ہوا اور پھر ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لکمہ کھانے کی فرصت نہ ملی اس وقت نہ مال رہا نہ ملک ادنا و عالی فقیر و امیر سب برابر ہو گئے اور ملک غارت ہو گئے وہ سب دوزخی ہو گئے اور اس کی بحشت کو زمین کی نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے یہ تھا شداد العین کا بیان آپ سے گزارش ہے کہ معلومات کو عام کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیئر آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ